سمیں پہ ہوگا انکتوبر میں ہوگا کہ دس ستمبر کے اور پندرہ ستمبر کے بیچ میں کسی وقت بھی لگ سکتے ہیں کہ آج کی جو راج نیتی کا باری درشہ ہے اس میں تو کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا اور لوگوں کا منبی یہی ہے کہ جس طریقے سے پارلیمنٹ میں مونی جی کا سمرتت کیا ہے دیش کے لوگوں نے ہریانہ میں بھی ایک دوسرا دوسری جب سرکار بنے تو بھی یہ بھی کی ہو تاکہ جو کام کرنے کا جو گتی ہے جس کو تیدی بھی نہیں ہے اس کو اور تید کیا جا سکتے ہیں اور بہت سے ایسی مول بود سمسیاں ہیں چاہے نہر کے پانی کی ہے چاہے یہ سوچتہ کی ہے چاہے ڈرنکن وارٹر کی ہے چاہے سکولوں کے اپگریڈیشن کی سکولوں میں ایڈوکیشن کی کوالٹی کی یہ ساری چیتیں آج بھی یہ بانگ کرتی ہیں کہ ہریانہ میں ان کے لیے بڑی تیزی سے کام ہونا چاہی ہے تاکہ ہم بڑھائی لکھائی کے معاملے میں سواست کے معاملے میں دوسروں سے پیچھے نہ رہے ہیں کام ہو رہے ہیں وہ تیزی اور بڑھانے کی ضرور ہے یہ نہیں ہے کہ تیزی ہے ہی جی تیزی نہیں ہے تو یہ ڈیڈ ڈیڈ کروڑ روپیہ کیسے مچ جائے گا پچھا ہے لیکن اپنا دیش اور ہریانہ بھی اسی کا حصہ ہے آج اگر دیش کو آگے بڑھنا ہے ہریانے کو آگے بڑھنا ہے تو وکاس کی گتی کو اور تیز کرنے کی ضرور ہے دیکھئے کارن تو سب سے بڑا یہ ہے کہ کسی بھی بیوستہ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرمانٹ چلے گی کانگریس نے ساٹھ پیسٹ سال اپنی سکتہ میں رہنے کی جو بات تھی اس کو پورا کیا اور اب لوگ چینج مانگتے ہیں کانگریس جس طریقے سے ان کی بیوستہ تھی وہ کام کرتے تھے چاہے وہ گورننس کا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اب لوگوں کے من میں یہ ہے کہ نہیں آج کے دن ہمارے کو انسٹینٹ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا انسٹینٹ کافی آج یوہ جو ہے وہ انسٹینٹ کام مامتا ہے کہ میرے کو نوکری دینی ہے تو جلدی فیصلہ کرو میرے کو بینک سے لون دینا ہے تو جلدی فیصلہ کرو آج یوہ انتظار نہیں کرنا چاہتا اور اسی لئے کانگریس کی پدتی کو بدل کے پردھان منتری بودی جی نے ایک نئی پدتی دی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ آمول چول جو چیزیں ہیں جن میں پریورتن کی ضرورت ہے اب سپیڈ کا مطلب بتاتا ہوں آج سے تین سال پہلے ساڑھے تین کروڑ بینکوں میں کھاتے تھے اور دو سال کے اندر اندر ان کی سکھیا بڑھ کے پتیس کروڑ ہو گئی اور آج وہ چونتیس کروڑ ہو گئی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو اگر آپ اس کے لئے انتظار کرو تو بیس سال بھی کر لو تب بھی نہ ہو تو جو پرامپٹنیس ہے جو جو گتی ہے وہ بہت ضروری ہے اس ڈیش کو مضبوت ارث ویوستہ دے یہ تو آپ لکھ دینا جیسے آپ لکھ دینا جیسے آپ لکھ دینا جیسے تو یہ بہر جواب دینا یہ ساتھ رہ سکتا ہے جسے دن اچھا مر جائے گی اپنا گھر بیٹھو راج نیتی کرنے کی ضرورت کی یہ لوکل باتیں ہیں میرا کوئی کام نہیں بات ہوگا ہے اور یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں پوچھو اب میں بہت سمجھدار ہو گیا